موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں جالد شیخ اور آج کے اس آفٹر ایفٹ کے ٹیٹوریل میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا ایک 3D کیوگ اور اس کا پرفیکٹ ریفلیکشن اس 3D کیوگ بنانا تو آسان ہے آفٹر ایفٹ کے اندر پر اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ پرفیکٹ بنانا تھوڑا سا ہارڈ تو آج کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو یہ چکھاؤں گا اور آج کے اس ٹیٹوریل میں ہم کچھ ایکسپریشنز کی یوز کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں پر پہلے ایک نظر اس کو دیکھتے ہیں یہ وہ 3D کیوگ اور اس کا ریفلیکشن جو آج ہم بنانے والے ہیں یہ دیکھیں یہ کیوگ سپن کر رہی ہے یہ یہاں پہ اوگے گائز تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نی کمپوزیشن اور میں یہاں سے فل ایچڈی لے رہا ہوں اور 3 سیکنڈ کی دیوریشن بناتے ہیں اوکے اور اس کے بعد یہاں پہ رائٹ کلک کریں نیو سالڈ میک کام سائز اور اس کو نیم دیتے ہیں بی جی یہ شارٹ کٹ ہے بیکڈاؤنڈ اور یہاں پہ ایفیکٹ ان پری سیٹ پینل میں ایفیکٹ سرچ کریں اگر آپ کے پاس ایفیکٹ ان پری سیٹ کا پینل شو نہیں ہو رہا تو آپ اسے ونڈو منیو سے یہاں سے ایفیکٹ ان پری سیٹ کے اپشن کو چیک مارک کر کے بھی یہاں پہ لاسکتے ہیں تو یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں رائٹ کرتا ہوں ریمپ یہ ایفیکٹ آیا گریڈین ریمپ اس کے اوپر اپلائی کیا اور یہاں سے کوئی بھی کلر چیز کرتے ہیں میں یہاں پہ کلر چیز کرتا ہوں یہ اورنج کلر اوکی اور یہ جو اوپر والا کلر ہے وہ بھی مجھے سیم سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے لئے یہاں سے یہ آئی ڈروپ پر سیلیکٹ کیا اور اس کلر کے اوپر کلک کر دیا اب یہ سیم ہو گیا اب جو اوپر والا ہے اس باکس پہ میں نے کلک کیا اور اس کو تھوڑا سا ڈرپ کر دیا دیئے اس کے بعد یہ ایفیکٹ سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ ایک گول ایک اوچھان ہے تو یہاں پہ کلک کر کے اور شیفٹ بٹن کھولڈ کر کے تھوڑا سا اوپر لے جائیں اس کو اور انکر پوائنٹ سے تھوڑا سا اوچھے اس کو یہاں پہ میں سیٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر سے رائٹ کلک نیو سالیڈ اور میں کون سائز اسے میں نام دیتا ہوں فلور اوکی اس کے بعد اوکی کیا اور اسے 3D بناتے ہیں 3D کا یہ سوچ ہے اگر یہ سوچ یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آرہا تو آپ اسے یہاں سے بھی کونر والے بٹن سے شو کر سکتے ہیں تو یہاں سے اسے 3D کر دیا اور اس کے بعد کی بورڈ سے R پریس کریں جس سے اس کی روٹیشن کی ویلیوز آ جائیں گی اور یہاں سے ایکس روٹیشن اس کو دیتے ہیں مائنس نائنٹی سوری نائنٹی مائنس نہیں اوکی اس کے بعد ایک کیمرہ لیئر بناتے ہیں نیو کیمرہ 35 ملی میٹر میں چیز کرتا ہوں اوکی اور یہاں سے کیمرہ ٹول سیلیٹ کریں یہ ہیں کیمرہ ٹول جس کا شارٹ کٹ سی ہے کی بورڈ سے آپ سی پریس کریں گے تو یہ دیکھیں کہ کیمرہ ٹول سیلیکٹ ہو چکا ہے تو یہاں سے میں کیمرہ پوزیشن ٹول سیلیکٹ کرتا ہوں اور کیمرہ کو تڑھا سو اوپر لے کے جاتا ہوں اس کے بعد جو ہے یہ فلو لیئر میں نے پھر سے سیلیکٹ کیا اور اس پہ افیکٹ اپلائی کرتے ہیں گریڈ اور یہ جنریٹ ایفیکٹ اس کے اوپر اپلائی کیا اور یہاں سے اس کو بارڈ دیتے ہیں فیسٹین اور یہ جو سائز فرم ہے اسے ویڈت اینڈ ہائٹ سلائیڈر کر دیتے ہیں اور یہاں سے یہ ویڈت بھی اس کی میں سکسٹی کر دیتا ہوں اور ہائٹ بھی اس کی میں سکسٹی کر دیتا ہوں اوکے اس کے بعد اس فلو لیئر کو سیلیکٹ کر کے ایس کو پریس کریں جس سے سکیل کی پرپریز آگئی اور یہاں سے میں اس کا سکیل کر دیتا ہوں ٹو تھاؤزن اوکے اب یہ کافی بڑا ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں اس کی اوپیسٹی جو ہے ٹی پریس کر کے اوپیسٹی ویڈی اس کے آگئی اور اوپیسٹی میں اس کی کرتا ہوں تھرٹی پرسینٹ اوکے اس کے بعد رائٹ کلک لیو سالیڈ اور اب جو ہے پہلے تو اور اس کے بعد جو نیچے والی جو ہائٹ ہے وہ ہی ویڈک میں لکھتے ہیں یہاں پہ ٹین ایڈی ہے تو ٹین ایڈی لکھا اوکے اب دیکھیں یہ ایک سکوائر بن جا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسے کنٹرول شفٹ سی کر کے کمپوز کرتے ہیں لیو آل ایٹ آل اپشن سیلیکٹ کریں اسے میں نیم دیتا ہوں فوٹو پلیس ہولڈر اس کے بعد اکے کیا اور پھر ڈبل کلک کر کے اسی کمپوزیشن کو اپن کریں اور یہاں سے اس کو ڈپلیکیٹ کر دیں ڈپلیکیٹ کرنے کے بعد جو اوپر والا لیئر ہے اس کو فلال میں ہائٹ کر دیتا ہوں اب نیچے والے لیئر پہ جو آگیا اس کو میں فلال ٹین پرسنٹ دیتا ہوں ہوں بلر اور جو اچھا اس کی اوپیسٹی جو ہے وہ جہاں سے ٹھرٹی پرسنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک اب اوپر والا لیئر میں شو کرتا ہوں اور یہ یہ ریکٹینگل ٹول سیلیکٹ کرتا ہوں اور ڈبل کلک کیا اس پہ اور یہ ماسک آگیا اس کے اوپر اور یہاں پہ ماسک کے اوپر کرسر لانے سے دیکھیں بلیک کلر کا کرسر ہو جائے دبل کلک کر اس ماسک کو سیلیکٹ کر دیا میں نے اب اس کا سکیل چھوٹا کرنا ہے پر سکیل چھوٹا کرتے وقت آپ کی بورڈ سے کنٹرول شفٹ سکیل اس کا کم ہوگا میں یہاں پہ اس کو سیٹ کرتا ہوں بارل بنانے کے لئے اور یہاں سے جو ماسک ہے اس کے سامنے جو انورٹ ریوٹ ہوا ہے اس پہ چیک مار کر کے اس انورٹ کر دیں اور اس کے بعد ماسک کے ایرو کو یہاں سے اپن کر دیں اور ماسک کا جو فیدر ہے وہ جہاں پہ میں 50% کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو کوئی بھی فوٹو ایمپورٹ کریں جو آپ ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں میں یہ فوٹو ایمپورٹ کرتا ہوں پیلاؤر ایمپورٹ پیلاؤر 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 فوٹو کو سیٹ کریں جیسے آپ چاہیں اس کے بعد اور اس کی ٹوٹل چھے کارپ میں بنائے تو ڈپلیکٹ کرتے ہیں یہ ون ٹو ٹری فار فائل سکس یہ سکس ہو گئی اور ان کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد انہیں 3D کر دیں اور موشن بلور ان کاؤن کر دیں اس کے بعد ان کو رینیم کرتے ہیں سب سے نیچے والی جو ہے اس کو میں انٹر کر کے کی بور سے رینیم کرتا ہوں اور اسے نام دیتا ہوں فرنٹ اور اس کو انٹر کر کے رینیم کیا اس کو رائٹ اور یہ لیفٹ اور یہ بیک اور یہ پاک اور یہ آگیا باطن تو فرنٹ جو ہے اس کو سیلیکٹ کریں یہ پہ ایکٹیو کیمرہ لکھا ہوئے اس سے یہ ٹاپ یو پہ لائیں یہ ٹاپ یو بن چکا ہے تو فرنٹ لیئر ہمارا سیلیکٹ ہے اس کے بعد کی بور سے اس کی پی انٹر کر کے اس کی پوزیشن لائیں اور یہ پہ یہ جو ویلیو ہے ٹھیک یہ ایکس ہے یہ وی ہے اور یہ زی ہے تو زی جو ہے اس میں وہی ویلیو لکھیں جو وی کی ویلیو ہے پر مائنس میں لکھیں ٹھیک ہے مائنس فائی فور زیرو جیسے انٹر کیا یہ دیکھیں فرنٹ لیئر جو ہے جہاں پہ آگیا اس کے بعد یہ جسے اس کی روٹیشن کی ویلیو آگئی اور اس کی جو وائی روٹیشن ہے وہاں پہ سے مائنس نائنٹی ڈگریز کر دیں اس کے بعد پھر سے پی اور اب جو ہے اس میں جو ایکس ویلیو ہے ایکس ویلیو میں یہاں پہ پلس کریں فائی فور زیرو اوکے اب یہ رائٹ سائیڈ کو کرتے ہیں نائنٹی ڈگریز اوکے اس کے بعد پوزیشن اور اس میں جو ہے ایکس ویلیو سے فائی فور زیرو مائنس کرتے ہیں ٹھیکے یہ مائنس کیا تو یہ یہاں پہ آگیا اور اس کے بعد یہ بیک والا لیئر تو پھر سے روٹیشن وائی روٹیشن اور یہاں پہ دیتے ہیں ون ایٹی ڈگری یہ بلکل اس طرف گھوم گیا اور یہاں پہ پوزیشن پوزیشن میں اس کی جو زی ویلیو ہے اس میں فائی فور زیرو یہ آگیا جا اوکے اس کے بعد ٹاپ ٹاپ پہ 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 روٹیشن اوپن کریں اور یہاں سے یہ جو ویو سیلیکٹ کیا تھا ہم نے ٹاپ اسے ٹاپ سے فرنٹ پر لائیں اوکے اس کے بعد اب ایکس روٹیشن جو ہے اس کی ایکس روٹیشن میں یہاں پہ مائنس نائنٹی دگری دے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد پوزیشن اور پوزیشن اب جو ہے وہ اس کی جو وائی ویلیو ہے اسی میں پلس کر دیں سوری اس سے مائنس کریں گے فائی فور زیرو تو زیرو ہی جواب آئے گا تو یہاں پہ لکھ دیں وائی ویلیو میں زیرو تو یہ اوپر آیا اس کے بعد بارٹم روٹیشن اور اس کا ایکس روٹیشن کریں گے نائنٹی ڈگری اور پوزیشن اور اس میں جو ہے فائی فور زیرو کے ساتھ پلس کریں گے فائی فور زیرو تو یہ آگیا نیچے اب یہ کیوب ہمارا بن چکا ہے اب ان سارے لیئر کو سیلیکٹ کریں کنٹرول شفٹ سی ری کمپوز کریں انہیں نیم دیتے ہیں کیوب یہ کیوب بن گیا یہاں سے ایکٹیو کیمرہ پہ آتے ہیں یہ ایکٹیو کیمرہ ہوگیا کیوب کو چلاتے ہیں اوکے اس کے بعد یہاں سے کولاس ٹرانفورم کا اپشن ہے اسے آن کر دیں اور اس لیئر کو بھی 3D کر دیں ٹھیک ہے 3D کرنے کے بعد میں کیمرہ لیئر سیلیکٹ کرتا ہوں یہ کافی زوم ہے یہاں پہ تو کیور سے سی پریس کیا اور یہ کیمرہ زوم ٹول آجا اور اسے کلک کر 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 ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ زوم آؤٹ ہو جائے کیمرہ اور یہاں سے اس تھی پوزیشن تھوڑی سی چینج کر دیتا ہوں پر یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا جو یہ فلور لیئر ہے یہ کیوب کے بالکل سینٹر پہ آرہ ہے تو پوزیشن جس کی ہے ویلیو اس سے ملٹیپلائی کر دیں تو کے ساتھ اوکے یہ دیکھیں فلور لیئر نیچے آجا اب یہ ہمارا کیوب نظر آ رہا یہاں پہ یہ کیوب بن چکا ہے اور اب اس کا ریفلیکشن بنانا ہے اب ریفلیکشن بنانا اتما مشکل نہیں ہے بس یہاں سے دیتے ہیں ریفلیکشن اور اس کے بعد اس کا روٹیشن جو ہے ایکس روٹیشن اس کو ون ایٹی کر دیا اور یہ الٹا ہو گیا اس کے بعد جو ہے اس کی پوزیشن چین کریں گے پیک لکھیا اور اسے ملٹیپلائی کر دیا تھری کے ساتھ یہ آجا نیچے اب یہ بن گیا اور اس کے بعد اس کو پرینٹ کر دیتے ہیں اسے کیوب وال لیئر کے ساتھ یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اب دیکھیں اب کیمرہ اس کے چاروں طرف گھمائیں یہ دیکھیں یہ ریفلیکشن ہمارا تیار ہے یہ اتنی بڑی بات تو نہیں تھی پر مزہ تو تب آتا ہے جب آپ اس اوپر والے لیئر کو اوپر اٹھائیں اور اسے روٹیٹ کریں بلکل اس طرح اور یہ کیا یہ ریفلیکشن اس کے ساتھ جڑا کیوں ہوا ہے تو بھائی لوگ یہ چیز آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں تو یہاں سے کیوب ریفلیکشن کو ڈلیٹ کریں اور اس کی جو پوزیشن ایسے میں ریسیٹ کرتا ہوں رائٹ کلک ریسیٹ روٹیشن بھی اس کی ریسیٹ کرتے ہیں یہ ریسیٹ آگیا آپ پزرنی جگہ پہ اب جو ہے اس کیوب والے لیئر کو ڈبل کلک کر کے اوپن کریں اور یہاں سے یہ سارے لیئر سیلیکٹ کر کے ایڈٹ مینیو سے کاپی کریں اور واپس اسی کمپوزیشن میں آکے پیسٹ کر دیں اوکے اب ان کو جو ہے کیوب والے لیئر کے نیچے رکھتے ہیں اس کے بعد یہ جو ٹاپ اور بارٹم والے دو لیئر ہیں ان لیئر کی روٹیشن پھر سے اوپن کریں یہاں سے آر سے اور یہ جو ایکس روٹیشن ان کی جو مائنس میں دی گئی ہے ٹاپ والے کی اسے کر دیتے ہیں پلس نائنٹی اوکے اس کے بعد یہ جو بارٹم والا لیئر ہے اس کی روٹیشن اوپن کریں اور اس کی ایکس روٹیشن جو پلس میں دی ہوئی ہے نائنٹی اسے مائنس نائنٹی کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو سیلیکٹ کریں اور پھر سے پری کمپوز کر دیں اسے نام دیتے پھر سے کھلاپس ٹرانس فرمیشن اور 3 ڈی اوپن اس کے بعد روٹیشن اون کریں ایکس روٹیشن ون نائٹی ڈیگریز اور اس کے بعد جو ہے پوزیشن پوزیشن کی جو وائی ویلیو ہے اسے ملٹیپلائی کر دیں 3 کے ساتھ یہ آگیا نیچے اور اس کے بعد اس پریس کریں جس یہ جو لنک کا آپشن ہے یہ پہ اس ٹکلک کریں یہ ان لنک ہو گیا اس کے بعد اس کی ایکس ویلیو ہے اس سے مائنس ون ہن ہن کر دیں اوکی اور اسے پھر سے لنک والے پہ دوائے ہے اوکی اب یہ ریفلیکشن تیار ہے پر اب ہمیں اسے ڈائریکٹ کریں اور نیچے والے لیئر کی بھی پوزیشن اوپن کریں اوکی اس کے بعد یہ جو پوزیشن والا جو ایکسپریشن ہے وہ یہاں سے کافی کریں یہ ایکسپریشن میں نے ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے آپ پوائنس سے کافی کر کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں اب یہ کافی ہو گیا اور اس کے بعد جب کیوب ریفلیکشن کی جو پوزیشن ہے اس کی یہ جو سٹاپ واش ہے اس کے اوپر کلک کریں پر اس سے پہلے کیبورد سے alt بٹن ہولڈ کر 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 اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ ایکسپریشن اس کا یہاں پہ آگیا یہ سارا کٹ کے اور کنٹرول بی پریس کریں کیبورد سے تو وہ ویلی پیسٹ ہو گئی ٹھیک گئے یہاں پہ کلک کیا اب اس نے ایرر دیا تو پتہ ہے اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں پھر سے اب جو ہے یہ جو ایکس ریفرنس ہے یہاں پہ اسے کاٹ کے اسے کاٹ کے یہاں پہ یہاں پہ یہ جو کیوب والی یہاں پہ 960 کی x value ہے وہ یہاں پہ لکھتے 960 اس کے بعد نیچے جو 360 ہے اس کو بھی کاٹ پر یہ دیان میں رہے کہ دوسری کوئی چیز نہ کاٹ ہے جیسے یہ سیمی کالن ہے تو یہاں پہ صرف 360 کو کاٹ کے یہاں پہ یہ جو اس کی y value ہے 540 وہ یہاں پہ لکھتے 540 اس کے بعد یہ تیسری لائن ہے اس کا سیمی کالن چھوڑ کے یہ ساری لائن کو سیلکٹ کریں یہاں تک اس کے بعد اس کو کٹ کریں اور یہاں سے یہ جو parent کا option ہے اس pick pick کو اٹھائے یہاں سے اور سیدھا position کے اوپر لینڈ کرا دیں اس کے بعد اس کو یہاں پہ کلک کیا اب یہ expression apply ہو چکا ہے اس کے بعد اوپر والے layer کی rotation کی values open کریں اور نیچے والے reflection کی rotation کی values open کریں اس کے بعد یہاں سے orientation کا expression کپی کریں اور یہاں جو نیچے reflection کا orientation ہے اس کے stop پہ alt کلک کریں اور پھر سے paste اوکی یہاں پہ کلک کر کے اس کا بھی semicolon چھوڑ کے سارے اس کو یہاں تک کٹا پھر یہ parent کر دیا اس اوپر والے layer کے orientation کے ساتھ اوکی یہ بھی اب ہو گیا اس کے بعد یہاں سے x کا expression یہاں سے copy کریں یہ x rotation اور x rotation پہ alt click پھر سے اور control v پیسٹ کیا اور یہاں سے اسی کو بھی سیم طریقے سیم طریقے سارا کٹ کے اور یہاں سے پک پک سیدھا x rotation کے اوپر اور یہ بھی set ہو گیا اس کے بعد y rotation اس پہ alt click کیا اور یہاں سے پک پک کیا اسے سیدھا y rotation کے اوپر اور اس کے بعد یہاں last میں لکھیں star minus one اب یہ جو value اس اوپر والے y کی ہوگی وہ جہاں پہ negative ہوگی اس کے بعد یہ zero rotation ہے اس ٹھے alt click کیا اور پک کیا سیدھا اس کے پر rotation تو یہ zero rotation وہی ہوگی value جو اوپر والے کی value ہوگی وہی یہاں پہ سہم ہوگی ہوگی تو یہ تیار ہو چکا ہے اب اس کیوب کو اگر آپ اوپر اٹھاتے ہیں تو نیچے والا دھوکیں کہ automatic پیچھے جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اسے rotate کرتے ہیں مثال کے طور پہ میں control z کرتا ہوں اوپر والے layer کو select کر کے rotation values اس کی open کرتے ہیں یہاں سے x rotation اس کی میں 45 ڈگریز کرتا ہوں یہ 45 اور z بھی اس کی میں 45 کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ایک دوسرے آپ اس میں جو جو گیا ہے اس کو تھوڑا س اوپر اٹھا دیتے ہیں یہاں سے position سے اس کی y value کو minus کریں گے تو یہ پر ہو گیا اب یہاں پہ اس کو set کرتے ہیں جہاں پہ اس کا kona attach ہو رہا ہے اوکی اب یہ دیکھیں کہ reflection بلکل perfect بنا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ جو reflection ہے اس کو یہاں سے t click کریں تو اس کی opacity آ گئی یہاں opacity میں 30% کر دیتا اس کی اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر والے layer کی پھر سے rotation open کی اور یہ جو اس کی orientation میں یہ جو y value ہے orientation میں دیکھیں یہ تین ہے x y z اس کی y value ہے اگر ہم اس کو click کر drag کریں گے تو یہ دیکھیں کہ کیوب یہاں پہ spin ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو میں پھر send کرتا ہوں اگر ہم یہاں سے wire rotation کریں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ دوسرے طریقے سے یہ spin ہو رہی ہے تو ویرحال آپ کو جو طریقہ اچھا لگے اس طریقے سے آپ اس spin کریں میں یہاں پہ اس طریقے سے spin کرتا ہوں تو میں orientation کی stop واج پہ یہاں پہ پلک کرتا ہوں اور end میں جا کے اس کو میں value دے دیتا ہوں 200 اوکی اب ram preview کرتے ہیں کی بور سے zero press کیا یہ ram preview ہو رہا ہے یہ تھوڑا slow ہو رہا ہے میں quality low کر دیتا ہوں اوکی پھر ram preview اب یہ دیکھیں کہ یہ بلکل اسی طرح spin ہو رہی ہے اوکی گا اس تو یہ تھا کہ کس طرح after effect کے اندر ایک 3D cube بنا جائے اور اس کا perfect reflection آیا جائے تو امید ہے آپ کو یہ tutorial سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ comment کر اچھا لگا تو آپ please لائک کریں اور اگر آپ اردو میں after effect کے اور بھی tutorial چاہتے ہیں تو آپ میرے channel پر subscribe کر سکتے ہیں ہوگی guys تو ملتے ہیں next tutorial میں تب تک کے لیے اللہ حافظ